بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیت اہم ریمارکس مگر دیکھنا یہ بھی ہے کہ بائیس فروری کو بننے والا لارجر بینچ ستائیس فروری کو ہی ٹوٹ گیا فیصلہ کل بروز منگل کیا متوقع ہے بڑا فیصلہ آ سکتا کیان ہونی ہو سکتے اس کے پر بات کریں گے مگر اس کے بعد پہلے عمران خان صاحب عدالت کے سامنے دو سو پیشیاں بھگ دیں گے پھر ہی الیکشن ہوگا مریم نواز صاحبہ نے اپنی توپوں کا روخ ججیس کی طرف آج بھی رکھا نون لیگ عدلیہ مخالف اس مہم سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے حاصل اس کا کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور عساق ڈار اسلامباد کے زون 3 میں تعمیرات کا بھیڑا اپنے سر کیوں لے رہی ہیں سیریہ کا فال اپ بھی آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آمیر صاحب سپریم کورٹ کی طرف تمام نظریں ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیا وہاں سے فیصلہ متوقع ہے مگر ایک اہم نقطہ جس کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی نے بات نہیں کی کسی بڑے قداور شخص نے بات نہیں کی جو ماہر قانون تھی وہ یہ تھے کہ اسمبلیاں اگر تحلیل ہو گئی ہیں تو کیا وہ تحلیل جائز تھی ناجائز تھی یا وہ بحال بھی ہو سکتی ہیں اتر من اللہ صاحب نے اس نقطے کے اوپر اپنا فوکس رکھا ہوا ہے جی آج بڑا دماغہ کا خیز دن تھا اور ظاہر ہے کہ چار ججز نے اس بینچ کا حصہ نہیں رہے جسٹس اجاز الحسن جسٹس مزار علی نقوی جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یایا افریدی نے خود کو اپنے بینچ سے لیادہ کر لیا ابھی نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے تو مختلف ان کی طرف سے جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں اس کے اندر جو تین چار میجر سب سے میجر تو جو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے لارجلی اتر من اللہ صاحب کے خاص طور پر اس پہ تھا کہ جناب میں نے یہ پوائنٹ آٹ کیا تھا کہ جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تعلیل ہوئی ہے کیا وہ بھی جائز ہوئی تھی افتیار تھا کہ نہیں تھا میں بڑی اتر من اللہ کی بہت زیادہ مطرف ہوں ان کی انٹیلیکشولیزم کا ان کی انٹیگریٹی کا اور ان کا ایک پورا جوریشی کی تحریک میں بڑا ایک رول رہا ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ اس طرح کی جس طرح میں کہتا ہوں نا پتھرے پر لکیر ہے نوے دن کے اندر ابھی تک کوئی مجھے ایک بھی موتبر آدمی وکیل نہیں ملا یا کوئی دانشور نہیں ملا جس نے کہا ہوا کہ یہ نہیں ہے ان کے اندر اس کے اوپر شک ہے اسی طرح چیم مینسٹر کے اور پرائیم مینسٹر کے اختیار کو تحلیل کرنے کو وہ بھی پتھر پر لکیر ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ چاہے ان کی امی نے بھی کہا دیا ہو یا بیوی نے پارٹی چیف نے یا انہوں نے خود فیصلہ کیا وجوہات دینے کی ضبور نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے تو وہ تحلیل کر سکتے ہیں اور اس کی بہتاشا مسالے ہیں بھٹو صاحب نے جو ستتر کی سمجھ تھی وہ وقت سے میرا غالباً 6 مہینے پہلے تحلیل کر دی تھی انڈیا میں دیوی گوڑا تھا وی پی سنگ تھا آئی کے گجرال تھے پھر چندر شیکر تھے یہ چھے چھے ماٹھٹ مہواز گورنمنٹیں جاتی رہی واجپائی صاحب نے اپنی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک سال ڈیرھ سال پہلے تحلیل کر دی ان کا خیال تھا کہ ابھی ٹائم ہمارا ویو چل پڑی ہم جیت جائیں گے حالانہ وہ ہار گئے مگر یہ شیسی دیسیجن ہوتا ہے اور شیسی پارٹیاں دیکھتی ہیں کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا لیگیلیٹی کے ساتھ نہیں ہونا بڑا حیران ہوں کہ یہ اثر منرلہ جیسے جج نے اس کا کوئیسٹن کیا اور میں سمجھتا ہوں چیم جیسٹس صاحب یہ بھی اتراز کہ انہوں نے کہا جی میں نے یہ افزرویشن دی تھی جو اس کا ذکر نہیں کیا گیا تو ان کا میرا حال یہ مناسب جواب ہے کہ یہ اس وقت عدالت کے سامنے یہ جو مسئلہ در پیش ہے وہ اس سے تعلق نہیں یہ بعد میں کسی وقت ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کے اندر سیدھا سیدھا کیس بنیاد یہ دو چیزیں ہیں میں ایک نوے دن کے اندر جو کہ عدالت کے ریمارک سے میں نے کہا اور ایمن جو ہے اپوزیشن کے لوگوں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں بڑا فاضح ہے کہ نوے دن کے اندر یہ ہو جانا ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا سو آج عدالت نے دو دینی ہے ایک یہ کہ یہ کس کا اختیار تھا کیا یہ صدر کا اختیار تھا الیکشن کمیشن کرتا یا گورنرز کا دوسرا یہ کہ اگر یہ کسی نے وائلیٹ کیا ہے اس کو عدالت تنبی کرتی ہے وہ گورنرز صاحب کو تنبی کرتی ہے الیکشن کمیشن کو کرتی ہے اور ایمن شہر پنجاب گورنمنٹ کو بھی وہ اس کوئیشن سے الادہ ہے مگر فیر ان فری الیکشن بھی اس کے اندر آئین کا حصہ ہے اس کے نوے دن کے ساتھ ہی جڑا ہوئے ہیں نوے دن کے اندر فیر ان فری الیکشن تو پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو کرنیاں وغیرہ ہیں وہ ہوتی ہیں نہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کے اوپر وہ انہوں نے فیصلہ آدالت نہیں دینا ہے صحیح سید جی جی پلیس کنٹیلو کیا دوسرا جو ایک اعتراض کیا گیا وہ اگر ہمارے سر میرے حال زیادہ کیونکہ لیگل چیزیں ہیں چلیں ہم ویلکم کر لیتا پھر میرے ساتھ بوجود ہیں ہمارے مہمان سینئر کانون دان اس وقت فیصل چادری صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا سر تینکی سو مچ آپ کے وقت جی میں یہ کیونکہ یہ کانونی مسئلے ہیں اور یہ وقلہ زیادہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا آمیر صاحب کچھ ٹیکنیکل ایشیو ان کے طرف ہو گیا جو ہی آئے ان سے جو میں ان سے پوچھوں گا مگر ایک اور اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ جناب یہ ایک سو جو سو موٹو کا ایکشن ہے وانی ایٹی فور تھری کے تحت جو ہے یہ دو ججز کے کہنے پہ یہ اپلائی نہیں تھا ہوتا یہ پڑی بحث ہوتی رہی ہے پینما کے درمیان بھی یہ وان ایٹی فور تھری کا جو ہے لگ ہوتا ہے نہیں لگ ہوتا یہ جس سے ساکر نسار کے دور میں تو سو موٹو کی از خود نوٹسز کی ایک فیکٹر نہیں لگی بھی تھی جس کے افتقال چودی صاحب کے دنوں میں بھی ہوتا تھا ان کو میڈیا گے اتنا شوق تھا جو ایشو لگتا تھا ان کو کہ اس کے اوپر مجھے ہیڈ لائنز مل سکتی ہیں تو وہ نوٹسز لے لیتے تھے یہ موجودہ جسٹس جو ہے بندیال صاحب جو ہے چیف جسٹس یہ بڑے مختاعت رہے ہیں پورے اب دیکھیں اس سال کا یہ پہلا سو موٹو ہے اور اس میں یہ دو ججز نہیں میں کلاریفائی کرنا چاہوں گا کہ دو ججز کے کہنے پہ صرف نہیں کیا گیا یہ جو ہے بیتاشا بکلا اتزازہ سنجیسے وکیل اس کے بعد میڈیا ایبن ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں یہ بلکہ سارے بار بار کہہ رہے تھے اور اس کی ملٹیپل پٹیشنز آ چکی ہوئی تھی پشاور میں بھی لاہور میں بھی لاہور کی دالت نے فیصلہ دے دیا جس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ حیران یہ ہوا جا رہا تھا کوسچن یہ کیا جا رہا تھا کہ ایک آئینی وائلیشن ہو رہی آپ دیکھیں نا اب نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں ستاوہ دن کا الیکشن شیڈیول ہے اور آج اکاون دن ہو چکے ہیں انچاس دن ہو چکے ہیں اکاون دن رہ گئے ہیں چھے دن کی اور وائلیشن ہے تو میں بلکہ موجود ہے ہمارے ساتھ فیصل چودیس فیصل چودیس صاحب سے بلکہ یہ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ فیصل چودیس صاحب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس کا کبھی امکان لگ رہا ہے کہ نوے دن میں ہو جائے تو یہ جو اب دن انچاس ہو گئے ہیں کاون دن رہ گئے ہیں تو یہ کیا آپ کے خیال میں الیکشن شیڈیول کو شرنک کیا جائے گا یا عدالت دن بڑھا دے گی کہ آٹھ دس دن اور دے دیے جائیں اس کو کنڈون کرتے ہوئے تضاد صاحب کی زبان میں انہیں کہے جی عدالت کا اثرہ اس نہیں ہے عدالت صرف یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے لیپس ہو گیا ہے تو در گزر کرتے ہوئے دس دن بڑھا سکتی ہے جی اس میں کچھ اس قسم کا انتظام کچھ جوڈیشل کور تو کرنا پڑے گا جو موجودہ مدت ہے نوے دن کی وہ تو اس میں کافی سارا ٹائم لیپس ہو گیا ہے اور اسی لئے عدالت نے جو ہے بڑی جلدی یہ فیصلے کا اندیہ دیا ہے کہ کل وہ فیصلہ کریں گے تو جو ٹائم فریم ہے اس پہ تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جوڈیشلی کی طرف صحیح معاملات اس کو کرنے پڑیں گے امید واسق ہے کہ وہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل پانچ دازن اوپر نیچے ہونے سے کنڈونیشن کی اپشن موجود ہے لیکن اس کے جو ہے ساتھ ساتھ اس کا تیون کرنا ذمہ داروں کا بہت ضروری ہے صرف کنڈونیشن سے بات نہیں بنے گی یہ جس طرح سے سی ڈی اے میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اللیگل ہمارت کو لیگلائز تو کر دیا جاتا ہے لیکن جس نے وہ اللیگل کام کیا ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جس نے کنڈونیشن کی یہ مدت جس فرد ادارے اگرو نے اس کے اوپر ڈیلے کروایا ہے اس کا تیون اور اس کی سزا یہ بہت ضروری ہوگی یہ جب تک نہیں دی جائے گی تب تک یہ وائیلیشنز جو ہے اس کا امکان موجود رہے گا اور آئین کو سابوٹاج ہونے سے جس طرح سے ابھی کیا گیا ہے گورنر کی طرف سے خاص کا گورنر کے پی کی طرف سے اور پنجاب والوں کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی ملی بغت سے اس کا تیون کرنا بہت ضروری ہے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ایلیمنٹ کو ضرور دیکھیں یہ آپ کی امید تو فیصل چواری صاحب ہے میں نے اس وقت جو محول بن گیا ہے کہ برحال بھٹا صاحب نے بہت سخت الفاظ میں انہوں نے بھی بینچ کے اوپر تنقید کی اور مریم بی بی تو روز ان کا ایک روزانہ کا ڈیلی ایک حملہ ہوتا ہے عدالت کے اوپر نام لے لے کے ججز کے وہ بینچ کے اوپر وہ کوئسٹنز کرتی رہتی ہیں اور ودن عدالت بھی ایک ڈویجنز نظر آتی ہے تو مجھے جھکاؤ نظر آتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے مین مدے ہیں دو ایک یہ کہ یہ نوے دن میں ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ کس کا اختیار ہے وہ اس پہ ہی رہیں گے تو آپ کی یہ امید کس بیسز پہ ہے کہ وہ تنبیہ کی جائے گی یا یہ لازم ہے نہیں دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے یہ بے ضرر قسم کے معاملات کرنے ہیں اور آئین کی والیشن کی اجازت دیتے رہنا ہے تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا یہ جو آپ نے ججز کی ڈیوین کی بات کی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب پاکستان کی عوام کے بائیس کروڑ لوگوں کے بلیادی حقوق جو ہے جمہوریت کیا جو معاملہ ہے وہ اس نحیل پہ پہنچا ہو اور ججز کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو تو یہ بہت افسوسناک بات ہے بیسی ہے تایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی میرے لیے کہ ہم نے ججز کی جو ہے دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ادارے اور افراد جو ہے اپنی ایگو سے اوپر بڑھ کے پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے اگر اس طرح سے ہی معاملات چلنے ہیں تو یہ تو بہت ہی ملک بات ہے مگر یہ بڑی قابل اعتراض بات ہے فیصل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک یہ ایشو جو ہے کہ چیر جسٹس کی جو ڈسکریشن ہے بینچ بنانے کی کیونکہ وہ رولز ریگولیشن میں موجود ہے روایت بھی ہے اور بڑی عرصے سے یہ بہت رہی ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے اور ایک بہت اوورویلمی طفقہ جس میں مجھے بھی ڈالنے آپ جو سمجھتا ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے مگر ابھی تک کیونکہ وہ ہوا نہیں ہے تو یہ آج جو اعتراضات کی جو ججز علیدہ ہوئے ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ دو سینئر ترین ججز کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا پھر ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ یہ فل بینچ بنانا چاہیے تھا دیکھیں یہ بات کرنا یہ کوئی پبلکلی کرنے والی بات ہے یہ تو ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے یہ وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے فل کورٹ کی میٹنگ ہے سینئر جا جائیں گے تو اپنے دور میں وہ کرنا ہے یہ انڈیور اگر یہ نہیں کر رہے آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کنونسی کر سکتے ہیں یہ تو یہ پبلک کا بھی مسئلہ ہے پبلک کو آپ نام نہیں کہ پبلک بھی جوڑیشری کے اندر نہیں پبلک کا مسئلہ نہیں ہے آمر صاحب یہ پبلک کا مسئلہ نہیں ہے یہ بعض جماعتوں کا مسئلہ ہے نہیں صرف جماعتوں کا نہیں میں آئی بیک ٹو ڈسیگری کہ یہ پورے ملک کے انصاف کے نظام کا مسئلہ ہے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ پبلک سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑی اور فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ہی سارے پبلک کے لیے اگر ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ کافی مس پبلک سمجھتا ہے تو حق جاندہ رہا ہے کہ اس پر بیعث ہونی چاہیے سر میں بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بیعث بھی ہونی چاہیے بھول بننے بھی چاہیے لیکن اس کا کوئی مجسم خاقہ تو پتہ لگے نا کہ کرا کیا ہے کراچی سندھ ہائی کورٹ والے اپنی بات کرتے ہیں باقی ہائی کورٹ والے اپنی بات کرتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو پارلیمنٹ میں ڈیبیڈی ہوگی اور بنچ بنانے کی جو چیف جسس کی ڈسکریشن ہے اس کو بلکل اگر سمجھا جا ہے کہ گارڈ کیا جانا چاہیے یا اس کو زیادہ ارگنائز کرنا چاہیے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں کرنے سے یہ بنچ بنانے کا مقصد ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایک چیز تو باقی جج جس کا بھی اپنا ووٹ ہوتا ہے لیکن انتظامی سربراہ وہ ہوتے ہیں جج جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ وضع کیا جا سکتا ہے اس پر بحث ہونے چاہیے لیکن یہ بحث مقدمات کے دوران نہیں ہونے چاہیے میرا حرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بحث کا فورم عدالت کا کوٹ روم نہیں ہے وہ آپ کا انٹر روم ہے یا پارلمنٹ ہے یا جو باقی فورم ہیں وہاں پہ ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بینچوں پہ اتنا زیادہ جو کیا گیا ہے تو اس میں ہو جانا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چیف جیسی صاحب کو لیکن اس کا جو طریقے کار ہے وہ بھی تو کوئی بتائے نا کہ وہ کیسے کرنا ہے اس طرح سے گفتگو جس طرح سے یہ دونوں بچوں کا نام لیا ہے یہ ایک مریم کا اور ایک بلاول کا یہ تو ابو جی کے اور اپنا ڈیڈی کے بچے ہیں یہ کو جو ادھر معاملہ کیا ہے جس طرح سے یہ ملک چلائے جا رہا پرچون کی دکان نہیں چلتی یہ تو بہت ہی زیادہ کاملے بزرمہ چیز ہے کہ دو تین سال کے تک سب سے بڑے ترجمان رہے اور جنرل باجوا کے دور میں یہ نہیں ہوا اور اب یہ جمہوریت اندر اس مزامت کرتے ہیں مگر ایک ایشو آیا جنرل جسٹس مزاہر علی نکوی صاحب کا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کیا اور یہ اتراز بھی کیا گیا کہ پاکستان کی بار کانسل نے بھی کیا اور ساتھی ججوں نے بھی کیا کہ ان کے اوپر ایک بینا آرڈیو ایک آگئی بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس عدالت نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر پہلے تفتیش ہونی چاہیے اور پھر جنرل ریکارڈ کیا ان پہ بھی اور وہ اگر نہیں ثابت ہوتی ہے تو بھی کچھ ایکشن ہونا چاہیے نہیں ثابت ہوتی تو اس سے ہے وہ کچھ ججز کو وہ کرتے ہیں کچھ ججز کو ان کے پسندیدہ ہیں کچھ ان کے نا پسندیدہ ہیں کچھ گورمٹ کے وہ جو معاملات وہ کرتے ہیں اور یہ معاملات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے نہیں ہینڈل کیا جا رہے تو بار کونسل کے اس رویہ کے اوپر وکلا شاکی ہیں اور وکلا خوش نہیں ہے جہاں تک بات ہے کہ مزار نکوی صاحب کے اوپر جو زمات لگے ہیں اس کا جواب تو دو سو نو میں سپریم ٹیٹیشل کونسل آئین ایک طریقہ وضع کرتا اس میں دینا ہے انہوں نے اور اس کا ہونا چاہیے تاکہ اگر تو وہ جس طرح سے آڈیوز آئیں ہیں وہ مجھے بھی علم ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے مزار علی نکوی صاحب کو اور جیاز لیسن صاحب کو کہ ان کو ٹارگٹ کرنے پر راکے یہ سارا کام کیا گیا اور جس نے یہ کیا جو آڈیو لیگ کرتے ہیں ان کو بھی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو ایشو یہ ہے سار کہ مزار علی نکوی اس طرح سے تو آپ کسی پہ بھی جھوٹا عزام لگا کے کسی جج پہ اس کی کچھ چیز ڈاکٹر بنا کے تو اسے کہیں بینچ میں نہ بیٹھیں اس طرح تو پھر اور روز یہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورڈ عدالتیں جو ہیں بہت زیادہ جنروسٹی اور بہت زیادہ مرداش دکھا رہی ہیں حالانکہ عمران خان نے بلکل ایک یونئر جائج تھی ان کے لئے وہاں معافی بھی مانگنی پڑی ان کی عدالت میں جا کے معافی بھی مانگنی پڑی جو ہم نے دیکھا مگر یہ کیونکہ ان کی سرزدش نہیں کی جا رہی تو اس سے یہ تاثر کئی دفعہ ملتا ہے کہ وہ انکریج ہو رہے ہیں یہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں عدالت کو کچھ نہ کچھ اس کے تلق کچھ نوٹس لینا چاہیے کہ درگزر کرنا چاہیے نہیں اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے اور نوٹس لینے کے کئی طریقے ہیں اور میرا یہ بھی میری امید ہے کہ یہ ان نوٹس نہیں جائے گا یہ چیزیں جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھ لیے جائے گا اس وقت جو حیجان کی قفیت ملک میں ہیں عدالت جو ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ کرنی چاہیے بھی ان کو لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ آپ خاص سے جمع رکھئے گا اس پہ ایک تو آئی کوٹ لار میں بھی پٹیشن دائر ہو گئی ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ججز کی تصویر لگانا اور پھر آج دھمکی دینا کہ وہ انشاءاللہ وہ جج رہیں گے نہیں یہ بات کیسے جرت ہوئی کسی کی یہ کیا طریقے کار ہے یہ تو پھر وہی ہے نا مافیا سیسیلین مافیا جو لفظ استعمال کیا ہے خوصہ صاحب نے درست ثابت کیا جا رہا اس کو اپنے عمل کے ذریعے اس کو اپنے ڈائلوگ کے ذریعے یہ بتایا جا رہا اور بلاول صاحب نے جج جس کو سامنے رکھا ہے لڑکانہ اور لاہور اسلامباد اور لاہور کی تقسیم کرتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان بننے کی خواب دیکھتے ہیں کیا اس طرح سے ان کو تقسیم کرنی چاہیے لڑکانہ پاکستان کا وزیراعظم تھا اور اس کو دینے والے اس وقت کے ڈیکٹیٹر جنرل جاہو لگتے ہیں اس کا نام لیتے ہوئے یہ زرداری صاحب کی اولاد کی پتہ نہیں کیوں زبان جلتی ہے یہ ججز کا نام لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنرلوں پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے یہ ججز پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے کیوں نہ ہو سب کے لیے یقصان نہیں ہے یقصان کانون ہو یہ جب آپ مقدس گائیں بنا لیتے ہیں تو اس سے تو پھر فرق پڑتا ہے میرے اور آپ پہ لگتا ہے تو باقی کم پاکستانی ہیں باقی چلڈرن آف سپیرر گارڈ ہیں اور چلڈرن آف لیسر آپ کی حکومت ہے آپ پارلیمنٹ میں جا کے قانون چازی کریں میری یہ امید ضرور ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ بہت حامی رہے ہیں کہ یہ چیز جسٹس کی یہ ڈسکیشن نہیں ہونے چاہیے اور جو 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 تجاویز ہیں کہ تین چار سینئر میمبر کی کمیٹی بنا دی جائے شاید یہ امید میری ہے کہ ان کے دور میں عمل درامت ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوئن کرنے گا مجھے بار بار اشارے کر رہی تھی بریک لے بریک کی طرف جاؤں ہوں یا پھر سزاؤں کا اطلاق برابری کی بنیاد پہ ہوگا اس بات کا مطلب کیا ہوگا بھئی وہ سارا جو 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 نظر آتے ہیں ایک تو یہ نیپ کے ترامیم کا فیصلہ آنے وہ اس سے بھی ڈرے میں ہیں پھر اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہلے کے ان کے اوپر الزام ہے پینگما کیس ٹی ٹی کیس فلانہ کیس تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جالی کیس تھے حالانکہ میں یہ ضرور ان کی آداشت میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پینگما کے اندر دو ججز نے جسٹس آسف خوصہ اور جسٹس گلزار نے پہلے ہی جی آئی ٹی سے پہلے ہی ان کے خلاف فیسٹا دے دیا تھا کہ یہ سیکنس ایویڈنس کافی ہے اور یہ کوئی تسلیم جواب نہیں دے پائے کہ یہ پیسے جو فلیٹ خریدنے کے تھے یہ کہاں سے آئے اور یہ حقیقت بھی آج تک بھی وہ رسیدیں نہیں ہیں یہ بار بار کہہ کہ بیٹے سے تنخواہ لے اس کی شکر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف تناظر جاتا ہے اور یہ والا بھی دو سو پیشیاں پوری کروائیں گے اور الیکشن تب ہوگا جب نواز شریف آئے گا تو الیکشن ان کی مرضی سے نہیں ہونا اس سے تاثر یہ ملتا ہے ان کی انوالمنٹ ہے اس وقت تو سپریم گوڑ پاکستان ایک دارہ ہے جس کے بس یہی ہے اور ان کا فیصلہ ہوگا اس کے آگے یہ پی پی پرز پارٹی یا نون لیگ جو ہے انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا کہ دالت یہ فیصلہ دے اور یہ دیا جائے یہ نہیں دے سکتے ایک چھوٹا سوال پھر برے کی روٹی تھی اور نہ جانے کیا کیا تھا آج وہ کچھ اور بیان کر رہی کیا مجھے ایک بریک وارداد یہ کیا ہے کہ یہ شہباز شریف کے خلاف سادش ہوئی ہے شہباز شریف کا انہوں نے کریئر ختم کر دیا ہے کہ جب موازنہ کرتی ہیں نواز شریف کی پرائیسز کا اور آج سے موازنہ کر رہی ہے آج کی مہنگائی کس کی وجہ سے ہے وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہے تو وہ جو نواز شریف کا ٹائم کا ذکر کر رہی ہے سب سے زیادہ مہنگائی جو ہوئی ہے وہ پچھلے آٹھ نو دس ماہ میں ہوئی ہے چچالتی ہوا ہے تو یہ عمران خان سے زیادہ سادش ہوئی ہے یہ شباز شریف صاحب کے ہوئی ہے اور میں سبھی تو بڑے طریقے صرف شباز شریف کی سیاست ختم کیا گیا بڑی مشکل حالات میں چیز منسٹر بنو آ دیا گیا اس کے بعد پھر ان سے یہ سارے کام آئی مہنگائی کروائے گئے اس ی وجہ سے آپ دیکھے نا ایک شخص تھے جن کا نام تھا حمزہ شباز شریف وہ آپ نے دیکھا ہے کوئی پتہ بتا سکتا وہ پردائے سیوی سے غائب ہیں جو کہ مین چیز منسٹر بھی رہے ہیں اور پچھلے بیس پچیس سال سے پنجاب کی سیاست کو سنبھالتے رہے ہیں وہ بلکل غائب ہیں اور موازنہ نواز شریف کا آج کا ہو رہا ہے تو یہ شباز شریف کو ایک قسم کا تارگٹ کر رہے ہیں تو کہ آج جو نہیں کرائی ہو رہی ہے نواز شریف ساتھو ٹھیک تا شباز شریف مطلب آپ کہے کہ گھر کو لگیا گھر کے چراغ ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں جی بریک سے جب واپس آئیں گے تو گرفتاریوں سے مطالق مجھے تفصیل سے بات آمیر صاحب کے تذیر میں کرنی ہے اس کی وجہ یہ کہ جاننے کوشش یہ کرنی ہے کہ کیا یہ انتظامی مجبوری ہے یا پھر یہ سیاسی انتقام ہے اس کے اوپر بات کرنی مگر اس کے ساتھ ساتھ جو راجن پور کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بات پریسی پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور دانیال کی طرح کنٹیمٹ لگا کے کوئی ہو کریں ویریس سٹیجز ہوتی ہیں تنبی کی جاتی ہے اشارہ دیا جاتا ہے ایک دو دفعہ کوئی observations دی جاتی ہیں تو میرا حال عدالتیں بہت زیادہ اس کو مین ایشو سے ہٹنا نہیں چاہتی ہیں اور اس لئے وہ جنرس ہوتی ہیں جنرس ہونا ایک اچھی بات ہے اس سے یہ کچھ لوگ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں پہل اگر کوئی امید کرتا ہے کہ کل کو اس نے حکومت میں آنا ہے تو یہ چیزیں آگے آتی ہیں سار ایک ایک تکشنز بن رہی آپ سمیت اس وقت ان کے خلاف کرتی ہیں یہی نون لیگر پی ڈی ایم جو ہے جب سوری کے خلاف فیصل آیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا کیا حضہ بڑھتا چرس نیش رہی تی تی تعریف کی تی جس کوئی حد نہیں ہے تو یہ بس ایک مطاعت رہنا بہتر بات اور ساری توپوں کا رکھ جو ہے جنرل فیض پہ رکھ رہا ہے اور میرا یہ عرض میں بار بار کر رہا ہوں کہ جنرل فیض کیا ان کی یہ بغیر اپنے چیف آف سٹاف کی مرضی کے بغیر یہ جو کرتے رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے یہ بلکل جو کرنا ہے تو احمد کریں تو پھر پوری بات کریں جس بکاظ آپ کی انہوں نے مدد کر دیا آپ محسن ہیں تو آپ یہ تاریخ کو اس طرح سے مزق نہیں کرنے سہی صحیح ہے اب آتے ہیں معاملہ گرفتاریوں کا امر صاحب گرفتاریوں کے اوپر بھی آپ بات کر رہے تھے آپ پروفیسل چودری اب سیاست دانوں کے بات یہ آرمی کے ریٹائر افسران تک بات پہنچ گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہ لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کیا خود کو مضبوط کرنے کے لیے انتظامیہ انوالف کر رہے ہیں یا پھر انتقام کی آگ بھڑک اٹھ گئے میں کافی چیزوں میں جنرل انجر شوید صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں ان کی عمر دیکھتے وے اور ان کا صحت دیکھتے وے آپ اس طریقے سے کسی کو پگڑ کے اور وہ ظاہر ہے جنرل کے لیبل تک لیفٹ جنرل پہنچے ہیں تو ان کے اندر ایک توازن ہوگا ایک بنیادی اگر کچھ کہہ رہے ہیں نہ ان کی آپ محبت بطری کے اوپر کچھ شک کر سکتے ہیں نہ ان کی عقل کے بغض ہیں بڑے لوگوں کے بڑے ویوز ہوتے ہیں یہ طریقہ جو پاکستان میں بن گیا ہے کہ کسی نے ریاست یا گورنمنٹ کے خلاف بات کی تو اس کو اٹھا کے سیدھا جیل میں کر دیں ریمانڈ جسمانی لے لیں اور یہاں لوگوں کے وہ بھی طریقہ کر رہا ہے کہ ننگا کیا جاتا ہے خواتین کے ویسے گرفتاریاں جو یہ کر رہے ہیں نہایت بیوکوفی کر رہے ہیں نو تو بڑے لیڈر ڈالے ہوئے ہیں اور اس کا اعلان کہ ان کو تیس دن کے لیے ہم نے جیل میں ڈالا ہم ڈالیں گے وہ اسلام آباد سے کر رہے ہیں رہن اللہ کیا اختیار ہے پنجاب میں دیکھیں نا کوئی تھوڑی ہی میں نے کہا فگ لیف رکھ لیا کریں ایک پردہ رکھ لیں گے وہ جو وہاں پہ پنجاب کے پنجاب پلیس کے انچارج نہیں ہیں پنجاب پلیس کے حوالے سے ہم ہم کسی کو کچھ نہ کچھ تنبی کرنی چاہیے ضرورت ہے دوسرا میں ارز کروں گا کہ سیاسی منطق نہیں بنتی ہے یہ چاریز پچاس ہزار بندوں کو پانچ ہزار ورکر کو اندر کر دیں گے مہینے کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں جب کیا تھا جب جیل سے نکل کے آتا ہے آدمی وہ ایک پکا ورکر بن جاتا ہے اس کا پورا محلہ اس کا خاندان اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس کے ذہن سے وہ باز نہیں جاتی ہے یہ پہلے ان کے مزاک اڑھایا ہیں جب جیل سے آتا ہے جیل سے برا بھی سلوک ہوتا ہے تو اس کو آپ نہیں اٹھا سکتے اس کو جو مرضی آپ کر لیں اور اس سے ریجنبور کے اندر آگیا ہے حالانکہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بلکل ایکسپیکٹڈ تھا جو انہوں نے پورا زور لگا لیا سب کچھ بغاریہ میں اس لی کہہ رہا تھا کہ میرے جیسے لوگوں کو میں بار بار یہ دور آتا ہوں کہ انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک لیمٹ ہے وہ انیس پیس کا فرق ڈال سکتے ہیں وہ گیارہ بیس کا نہیں ڈال سکتے ہیں وہ اگر پولیٹیشن آپ دیکھیں ورکر چارجڈ ہو اور مقابلے کا وہ دیکھیں میرل فورٹی ایٹ فورٹی نائن پرسن ٹائناٹ ہوا ہے اور یہ راجنبور کا علاقہ بڑا دور دراز علاقے جنگل بے آبان وہاں پہ میرل پنجاب کا باولپور اور یہ سب سے بڑے ڈویجن ہوتے تھے تو یہ ابھی اس کے باوجود وہاں پہ دیکھیں اور یہ وہاں پہ تمندار فاروق لغاری صاحب ہوتے تھے ان کے والے صاحب بھی تمندار جمال خان اس کے بعد پھر تمندار جو ہے نا ان کے بیٹے اب تو وہ تمندار مانتے نہیں کوئی ویس لغاری کوئی ویس لغاری کے بیٹے تھے اور یہ موسیل لغاری کے والد بھی جعفر لغاری یہ سب قزن تھے فاروق لغاری کے تو یہ ان کے بتیجہ ان کے مقابلے میں کھڑا تھا تو ویس لغاری خود پیشی دفعہ ہارے اور یہ والی سیٹ جعفر لغاری جو ہیں مختلف متعدد پارٹیوں میں تمام پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے بعد کیو کے دور میں پھر نون لیگ کے طور پر پی ٹی آئی کے طور پر الحمدللہ ان کا ذاتی ووڈ بینک اتنا تھا وہاں پہ کہ وہ جیتے رہے اب یہ محسن لغاری کا وہاں سے جیتنا ہے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کیونکہ سرائی کی ایریا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی ایک گھڑ راو ہے سرائی کی ایریا ہے جو اس کے اندر تقریباً آپ دیکھیں پنجاب کی جو سیٹے ہیں اس میں چالیس پہ تالیس سیٹے جو ہیں وہ سرائی کی ایریا کیا ہے یہ سرائی کی ایریا کا موڈ بتایا ہے کہ لیڈ جو ہے تیس چالیس پہ 35000 کی لیڈ سے جب کوئی جیتے اور اتنے ایڈورس سکمسٹانسز میں تو یہ کچھ چیز بتار یہ علامت ہے کسی چیز کی بوٹر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرف کی حالات ہے پنجاب کے اندر کیا صورتیال بنے کی لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کی سٹیٹیجی ان کے جتنا مرضی یہ چنگھار لیں جتنا مرضی یہ غلط انتظامیوں کر لیں گرفتاریاں کر لیں یہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے تو ابھی بھی اگر یہ یہ الیکشنوں سے بھاگنے کی بجائے فیر ان فری وہ کر لیں تو کمز کم آپ دیکھیں وہ فیصل کہہ رہا تھا ابھی چودری کے بولاول ووٹر مریہ بی بی بچے ان کو کہہ رہا تھا مریہ بی بی تو فیصل چودری صاحب سے عمر میں زیادہ ہیں ان کے آگے مگر اللہ ان کو سہت اور زندگی دے کمز کم تیس چالیس سال کی سیاست بیس تیس سال کی سیاست موجود ہے تو یہ tomorrow is another day تو اس لیے یہ آج اس حد میں آج ہی نا سب کچھ ختم کر لیں وہ روایتیں بنائیں جو ان کا فیوچر ہے ہونا چاہیے کہہ کو یہ دوبارہ حکومت میں آسکتے ہیں تو یہ کہیں آج ہی کشتیاں جلا گئے آج ہی سیاست ختم کرنے ہیں آج ہی جو ہے یہ یہ ڈکٹیٹر شرس میں تو چلا جاتا کیونکہ وہ آدمی چلا جاتا ہے زیاء اللہ جہاز میں اڑ گئے اس کے بعد مشرف صاحب کی بڑی عبرتناک قسم کی موت ہوئی ہے اس کے بعد زیاء خان اپنے گھر میں وہ بندی رہے بعد میں نکل ہی نہیں سکے جو ہے اس طرح ہی سیاسی وراست کچھ ایسی ہونی چاہیے سیاسی وراست پلیٹیکل پارٹی پولیٹیشنز نہیں چلتے رہنا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو غلط روایت نہیں قائم کرنے دینی چاہیے اور اس طرح فیوچر کا سوچنا چاہیے ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف آمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گرفتاریوں سے مطالق میرا سوال ہے جواب دینے پہ بات کرنے پہ تجزیہ دینے پہ تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا وہ وقت آپ قریب دیکھ رہے ہیں کہ سوال پوچھنے پر بھی گرفتاری ہوگی یہ اس میں سے بے تاشا گرفتاریاں جو ہوئی ہیں یہاں پہ قتل ہوئے ہیں عرشت شریف پہ جو قتل ہوا ہے وہ سوال پوچھنے پہ ہوا تو یہ بالکل آلڑی ہو رہا ہے اور یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس میں کچھ حد تک تو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا قصور یہ ہے کہ یہ پیکر کے قانون کے طرح ہو رہے ہیں اور جب یہ بنا رہے تھے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کے لیے نہ کریں اور یہ تاریخ کا سبق ہے کہ جو غلط قانون آپ بناتے ہیں آپ اس صاحب خود اس کا ہی خمیازہ بھوگتتے ہیں بٹس صاحب کبیر نے بھی کیا اس کے بعد نواز شیف صاحب نے جو کوئی ٹرائے کیا گیا ان کے بنائے ہوئے لاز میں تو یہ پیکر کا قانون پی ٹی آئی بنا کے گئی ہوئی آنا تو اس کا بھوگت رہے ہیں پھر یہ جو ہو گیا یہ بس نیکس لیول ہے اب نیکس لیول ہے اور یہ جمہوریت میں ہو رہا ہے سو کالڈ لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت ہے مگر جمہوریت ہے اس کو سٹیکٹن کرنا چاہیے سب کا انٹرسٹ ہے اس میں پولیٹیشن کا پلیٹیکل پارٹیز کا اس کے اندر مفاد ہے کہ یہ نظام چلتا رہے سائی ہے اب ہی بریک کی طرف میں چل رہیں گے بریک سے ہم واپس آئیں گے زون 3 اسلامباد کی زون 3 کے حوالے سے ہم بے تہاشا پروگرامز کر چکے کہ کس طرح سے یہ زون 3 جس میں تعمیرات ہو رہی ہیں اسلامباد کو بیڑا غر کسکہ کر دیں گے محولیات کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اس میں اب ایک نیا کیریکٹر آیا ہے وہ ہے ساگڈار صاحب کا اب وہ ان تعمیرات کا بیڑا اپنے سر پر بریک کے بعد ایک بار پریسٹر پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت گئیں گے عامر صاحب ہم زون 3 کے حوالے سے بے تہاشا پروگرام کر چکے کہ خدارہ اسلامباد کو تباہ نہ کریں گے یہاں تباہی کے لیے مزید نئے کردار سامنے آ رہے ہیں یہ جی میں خبر ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ یہ یہ مجھے مل بھی یہ خبرزی بڑی اخبار کے اندر یہ چھپی ہے کہ عساق ڈار گرانٹڈ ہز نوڈ ٹو فور ہاؤزنگ پروجیکٹس فر اوورسیز پاکستانی عساق ڈار صاحب نے جناب کیونکہ ملک کے اندر جو ہے ڈالرز کی کمی ہے تو آج کل ہر چیز کو آپ نے جو کرنا ہو اس کے اوپر ڈالر کی ایک تیل گھا دینا تو لوگ کہتے ہیں بس کر دیا جائے یہ ایک نیلور ریزیڈنشیا ایک نیلور ہائٹس ہے ایک کوری اوورسیز آنکلیو ہے اور بیچ میں اس کے ڈال دیا ہے گھندارہ آنکلیو یہ جو میں کہہ رہا تھا باریک واردات یہ بھی باریک واردات کی گئی ہوئی ہے یہ باقی تین پروجیکٹ جو ہے نا یہ یہ بالکل جلی کام ہے یہ اس کے بیچ میں اس کی کنڈی جو ہے نا وہ جہاں پہ میں ہے وہ گھندارہ آنکلیو یہ جو آپ نے ذکر کیا زون 3 میں ہے یہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک جو ہے یہ اس کا حصہ ہے جو ہم ترلا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام آباد کی اکسیجن کو نہ بند کریں اس کو سیمنٹ اور سریعہ نہ بنائیں ہاؤزر اکسائٹیز نہ کریں یا کمرشل ایکٹیوٹی نہ کریں یہ انہوں نے پہلے دس طریقے سے واردات کر چکے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے شوہر مچانے سے یا کچھ ان کو ڈر نہیں ہے سپریم کورٹ کے آئی کورٹ کے فیصلی یہ ہوگا نہیں پہلے انہوں نے طریقہ کیا کہ ڈاکٹر اسمان صاحب نے جو ہے انہوں نے پہلے نام بنایا کنے ڈاکٹر اچھا میں نے کیا بات ہے سلام آز پنڈی میں زیادہ تر کیپٹن لگاتے ہیں کیپٹن اسمان کیپٹن نورنمین کیپٹن وہاں بھی محمود جو سارے رنگ روڈ کے اندر سمان کیپٹن سارے کیپٹن اے بیزی اور وہ پھر ڈراتے ہیں کہ جو آکشن کیا ہم نے وہاں ماری گیش کیا ماری گیش پتا کیسی ہے ان کا نام پھر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ یہ نہ کریں ان کی بھی بدنامی کرتے ہیں تو یہ یہ اس کا اس کے اندر اور یہ لالچ یہ دیا جا رہا ہے ٹو بلین ڈالرز کہ جی ٹو بلین ڈالرز آئیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے دو چار پہلے آورسیز کے لیے سکیمیں کی ہیں وہ بیچارے روتے ہیں خط لکھتے ہیں ہمیں فون کرتے ہیں پڑا نہیں کہاں کہاں کیا کہ ان کے پیسے کھائے گئے غبن ہو گیا کوئی پاغل ہے کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی کے ساتھ اس زمانے میں کہ ڈالر میں پیسے لا کے روپی میں لے جبکہ یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا حالات ہوں گے آئیے میں آئے نہیں رہا لالش یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ڈالر ہے پہلے جو ہے کیپٹر اسمان صاحب نے کہا کہ یہ تو ماضی کا بورڈ کر گیا ہے تو وہ ہے وہ ہم نے کہا ماضی کا بورڈ نہیں کر کے گیا وہ تو کہاں گئے ہیں کہ اس کے سربے کروائیں پھر انہوں نے خود اپنے بورڈ میں ہی ڈیئر ٹو ڈو دیٹ حالانکہ یہ ان کی ان کی اختیار ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس کے بعد یہ پھر انہوں نے جو دوبارہ ان کو احساس ہوا کہ یہ یہ تو صرف کوئی کر سکتی ہے پہلے نہیں وہ بھی سپریم کورٹ چیک کرے گی چلے میں بھائی کم کر لیتے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہماری ساتھ ہے محمد اکمل خان صاحب کیونکہ اس کے اوپر اب پی ایس ڈی کر چکے ہیں اور میں نے ان کو ڈاکٹر اکمل کا خطاب دے دیا ہے کیپٹن اکمل کا دے دیا ہے یہ کیپٹن نہیں ہے یہ ہماری پروڈکشن ٹھیک کی کیپٹن ہے میں ڈاکٹر اکمل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ جو نئے طریقے سے واردات یہ ڈال رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے ذریعے پہلے اس ای ڈی اے خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب یہ ڈار صاحب کے ذریعے کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر سٹیک اولڈر جو ہے وہ سی ڈی اے ہے انٹیرین منسٹری ہے وائیڈ لائی والے ہیں ای پی اے انوائرمنٹ والے ہیں سیویل سائیٹی ہے یہ بیچ میں ڈار صاحب نے میٹنگ بھی کر رہی ہے اور انہوں نے کہا جی انہوں نے وہ فنائنس والے ابھی اس کو کر رہے ہیں کیا پہلے تو در ایکسپلین کریں اہم آدمی کو بھی بھی کہ زون تری ہے کیا اور اس کے بعد کہ کیا یہ کرنے جا رہے ہیں اچھا آمیر صاحب بہت شکریہ بات یہ ہے کہ زون تری کو اسلام آباد کے لنگز کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ اس شہر کی خوبصورتی اس شہر میں آکسیجن کی فراہمی اس شہر کے ماحول خوبصورت ماحول جو سرسبز اسلام آباد کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ زون تری کی وجہ سے ہے زون تری کی جو ریگولیشنز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو سی ڈی اے کے زون ریگولیشنز ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو کے اس کے تحت ہے اس کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کی زون تری کی تو اس میں بنیادی طور پر ماغلہ نیشنل ہل پاک ہے اور اس میں شمال کی جانب کا آن ایکوائیڈ ایریا ہے مری روڈ کی طرف ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہیں بہت سے دہات ہیں جہاں پہ لوگوں کی آبائی زمینی ہیں جن میں کچھ انفلوینشنز بھی ہیں جن میں پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر کا نام بھی آ رہا ہے توقید شاہ صاحب کا بھی بات یہ ہے کہ زون تری کے اوورال جو زون تری کی حدود ہیں ان کے تحیل کو جان بوجھ کے جو آسر زرداری اور برابل بٹو صاحب کی آسر زرداری صاحب کی امید ہے اور اسی لیے میرا خیال ہے بلکل ہی وہاں پہ زمینی ہیں وہ ویسے تو بہت دانسو ہیں شیری رحمان صاحبہ وہ کلائم ایٹ کنٹرول کی انچارج ہیں مگر ہم دیکھیں گے یہ ان کا ٹیسٹ ہے جی جی اس کے بارے میں ابھی تک ایک جملہ نہیں ہے مگر امید ہے کہ وہ اس کی مضامت کریں گی اب آپ جاری رکھیں آگے اچھا اچھا زون 3 میں کی حدود کا تائین جو ہے آج تک نہیں کیا گیا ہمیشہ اعتراضات جو ہیں وہ ڈیمارکیشن پہ آتے ہیں کہ مگلہ نیشنل پارک کی حدود کیا ہیں زون 3 میں آپ کو میں بتاتا چلوں آپ کا شکرپڑیاں کا ایریا بھی ہے اس میں راول لیک کا ایریا بھی ہے اس میں راول ٹاؤن سرینہ ہوتل اور یہ والا ایریا بھی اسی میں آ جاتا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ 1992 کے اگر ان کے ریگولیشنز دیکھیں تو اس علاقے میں تو ایک ہیٹ نہیں لگائی جا سکتی اب سوال یہ ہے کہ اگر میں نے یہ جن ایریا کے نام یہ وہاں پہ آبادیاں آبادیاں لینڈ شل بی ایکوائید انڈر افیز پروگرام انڈویلڈ بائی ایتھورٹی انکارڈنس ویڈ دی لینڈ یوز پیٹن سپیلڈ آوٹ انڈی ماسٹر پلین ماسٹر پلین کے مطابق اور نو سیل پرچیز آف لینڈ بچ انٹیلز چینج انڈ یوز شل بی الاوڈ یہ کلیرلی ہے کہ کوئی زمین خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی جو کہ جس کے اندر اس کے جس پرپس کے لیے زون تری ہے یعنی کہ گرین ایریا ہے یعنی کہ سبز آکسیجن کوئی اس کی ڈیڈ نہیں ہو سکتی اور یہ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں 32 تک تک تیسہ سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جاری ہے پورا جاری ہے کوئی رکنے والا نہیں اس کو جی اب ایک اینٹ نہیں لگا سکتے آبادیوں کی آبادیاں بن گئی ہیں اور بن رہی ہیں تو سی ڈی اے کا کیا رول ہے اس کو روکنے کے لیے بائی لاؤ نائنٹین سکسٹی جو قانون ہے سی ڈی اے کا اسلام آباد کے ماسٹر پلین کا اس کے مطابق سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے روکنا نمبر ون نمبر ٹو دوہ دار سترہ کا ایک فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں بڑا کلیر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا ہے اس فیصلے میں کہ چیئرمن سی ڈی اے بورڈ میمبران اور چیف کمیشنر اسلام آباد وہ زمہ دار ہیں اگر کسی بھی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے اب ذرا آپ سوچیں نورت ریج سوائیٹی دیکھ لیں یہ گندارہ انکلیب گورنمن آف پاکستان جو ہے یہ چوتر اکڑ پہ تقریباً یہ بنانے جا رہی ہے جہاں پہ ہمیں خواب دکھائے جا رہی ہیں کہ وہاں پہ پلازاز ہوں گے اور چیزیں ہوں گی اس میں بڑا حصہ زون 3 کی پراپرٹی کا ہے سو آمیر صاحب زون 3 کی حدود کے تیعین کے بغیر سروے آف پاکستان سے ماغلہ نیشنل پاک جو ہے اس کی باؤنڈری ڈیفائن کیے بغیر گندارہ انکلیب کو کیسے یہ علاو کر دیں گے اس حاگ دار صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کو 1992 کے زون ریگولیشن زون 3 یہ بنانا چاہتے ہیں جانت پوچھ کے تو نہیں ہے کہ سالوں سے یہ اس کی ڈیمارکیشن نہیں کرتے اسی کی بہانے سی ڈی اے قبضے پر قبضہ کیا جاتا ہے اور سی ڈی اے کے افسران مال بنائی جا رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ قبضے پر قبضہ کیا جا رہا حالانگے اس کی لینڈن پر سوچی سنجی ایک سادش ہے اکمس صاحب آخر ایک منٹ ہے میرے پاس میں پچھلے دن سی ڈی اے ایک بڑے افسر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہ جی سی ڈی اے روک سکتی ہے لیکن سی ڈی اے روکتی نہیں ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سی ڈی اے کا رول اس سارے معاملے میں نجائز تعمیرات کے ہو محولیات کی خرابی کا ہو قبضوں کا ہو اس میں اکمپلس کا رول میں دیکھتا ہوں اور سارا کچھ اٹھا کے وہ فیڈل کیبنٹ پر ڈال دیتے ہیں جب کہ لگ ورک سارا اس سازش کو تیار کرنے کا سہرہ جو ہے وہ یقیناً سی ڈی اے بورڈ اور چیئر مین پہ جاتا ہے جس میں ابھی کے چیئر مین جو ہیں یہ اور اس سے پہلے جو چیئر ماندھ تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ زون 3 کے اندر بنا دیا جائے اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے میں صرف آخری وقت میں اطلاع اور وہ شاید عدالت میں بھی آ رہے اور بھی ایک دو سٹیک اولڈرز آ رہے ہیں وہ معاملہ ختم نہیں ہوا چلیں وقت ختم آمیر صاحب بہت شکریہ تینک سومچ اکمل خان صاحب مرزت موجود اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ